پیکل ای ہوسپیٹل والوں نے پوسٹ کردری ٹرانس پلانٹ والے پیشنٹ کی میڈیسن کو کیوں بند کر دیا ہے کیا وجہ ہوئی ہے کہ پیکل ای ہوسپیٹل والوں نے پوسٹ کردری ٹرانس پلانٹ والوں کی میڈیسن بند کر دی ہے ان سب ٹوپیک کے اوپر ہم آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اسلام علیکم ویلکم ڈو میڈیو چینل میں ہوں بلال حسین وراؤب دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیو چینل میرے پیارے ویور کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے جدر بھی ہیں بلکل ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پیکل ای ہوسپیٹل کی جو پوسٹ کردری ٹرانس پلانٹ والے پیشنٹ ہیں اس کی میڈیسن کو کیوں بند کر دیا ہے کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پی کے لئے ہسپیٹلوں پر پوچ کرنی ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹ کی میڈیسن کو بند کر دیا کیونکہ پوچ کرنی ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹ اپنی میڈیسن بند نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جو لائف ہوتی ہے ساری زندگی وہ میڈیسن پر ہوتی ہے اگر ایک دن بھی انہوں نے میڈیسن کو بند کر دیا تو انس کی جو لائف ہے وہ دوبارہ پھر سیم پچھلی کنڈیشن میں چلی جاتی ہے ڈیلسیز پہ چلی جاتی ہے اس لئے پوسٹ کردنی ٹرانسپلانٹ والوں کی میڈی سن đã Hass mi ہوتی ہے یعنی کہ گھر میں روٹی ہے یا نہیں ہے میڈی سن لازمی ہوتی ہے اس لئے پوسٹ کردنی ٹرانسپلانٹ والوں کی میڈی سن پیکل آئی اللہ ہسپیٹل والوں نے کیوں بند کی ہے یہ سب ڈسکس کریں گے ہم آج کیسے میرے منтораین کا مقصد یہ نہیں ہے کے پہ bonuses ہسپیٹل کا نام بدنام ہو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کس وجہ سے پیکل ای ہسپیٹل کی میڈیسن ہماری پنجاب گورنمنٹ نے بند کی ہے یا وفاقی حکومت نے بند کی ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہم کل اپنی منیجمنٹ کے پاس گئے تھے ہم اپنی ایڈمنیسٹریشن کے پاس گئے تھے تو ان کے پاس ہمیں جانے کے بعد یہی پتا چلا ہے کہ پیکل ای ہسپیٹل والوں نے پنجاب حکومت کی طرف سے جو ڈونیشن ملی ہے وہ کم ملنے کی وجہ سے ہی ہماری جو میڈیسن ہے وہ بند ہوئی ہے کیونکہ پوسٹ کرنی ٹرانس پلانٹ والوں نے جو میڈیسن کھانی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہوتی ہے یعنی کہ میکسیمم میکسیمم جب سال کے بعد پچیس تیز ہزار کے راؤنڈ بورٹ ہوتی ہے اس سے پہلے جو منتھ چال رہے ہوتے ہیں چالیس پچاس ہزار کے راؤنڈ بورٹ ہوتی ہے تو وہ میڈیسن جو لینی پیشنٹ کے لیے گریب مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ جب یہ ہسپیٹل بنا تھا جو ایک ٹریسٹ آدارہ بنا تھا پیکل ای ہسپیٹل ہے جو ہم جیسے گریب ندار مریضوں کے ساتھ شانہ بجانہ کھڑا ہونے کے لیے تیار تھا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ حکومت کی طرف سے وہ نیچے گرنے کو ہے تو کائنڈی میری حکومت سے وقت کی حکومت سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح پیکل ای ہسپیٹل کا پہلے کی طرح نظام چل رہا تھا اسی طرح ہماری پیکل ای ہسپیٹل کا نظام چلتا رہے تاکہ میرے جیسے سینکروں ندار مریض جو اپنی زندگی جن کی پیکل ای ہسپیٹل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ دوبارہ اپنی زندگی کا جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں وہ ان کے پورے ہو سکے اور میکسیمم پیکل ای ہسپیٹل نے ون سیونٹی ٹرانسپلانٹ کیے ہیں جن میں ہم کل اپنے ڈاکٹروں سے بھی ملے ہیں ڈاکٹر لوگ ہمارے جو ساڑ لوگ ہیں وہ بھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بیٹا ہم لوگ خود پریشان ہیں کہ حکومت نے کس وجہ سے ہمارے دارے کو جو ڈونیشن کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اس کو کم کیوں کیا ہے ہم خود نہیں جانتے کیونکہ ان کو حکومت کو بھی یہی پتا ہے یہ پتا ہے کہ پوسٹ کرنی ٹرانسپلانٹ پلانٹ والوں کی میڈیسن ہے بھی مہنگی اور انہوں نے کھانی بھی لازمی ہوتی ہے اس کو وہ ایک دن بھی بند نہیں کر سکتے بٹ پھر بھی انہوں نے کیوں بند کی ہے ہمیں خود کچھ نہیں سمجھا رہی ہم یہ نہیں چاہتے کہ جتنے ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹ کو ہم نے ایک نئی زندگی دی ہے اور دوبارہ وہ پھر ڈیلسیز پہ چلے جائیں کیونکہ پوسٹ کرنی ٹرانسپلانٹ کے وان سیونٹی مریز جو سکسیسفل ٹرانسپلانٹ ہیں ان میں سے ٹوانٹی پیشنٹ سر کہتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جو میڈیسن لے بھی سکتے ہیں لیکن زیادہ مقدار جو ہے پوسٹ کرنی ٹرانسپلانٹ والوں کی 150 پیشنٹ ایسے ہیں جن کا گزارہ بہت مشکل ہوتا ہے گھر میں ان کا یعنی کہ روٹی کا گزارہ بھی مشکل سے چل رہا ہے ہم خود پریشان ہیں کہ وہ اپنا میڈیسن کا گزارہ کس طرح کریں گے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایڈمنیسٹریشن کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو بہتر سلوشن بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ہماری میڈیسن بند کی گئی ہے تو ہم اپنی ایڈمنیسٹریشن کے پاس گئے ہم اپنی میڈیسن کے پاس گئے ہم نے آرڈی ادھر کمپلینیں دی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا ہم لوگوں کی طرف سے یہ نہیں پولیسی ہے پولیسی ہم نہیں بنائی ہے لیکن ہم نے ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں وہاں ایک عرب ڈونیشن کیا جائے لیکن پنجاب گورنمنٹ نے پچاس کروڑ پہ کی ڈونیشن دی ہے جس میں پیکیل ای ہوسپیٹل کی میڈیسن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کا اتنی ڈونیشن سے گزارہ نہیں ہوتا ہم اپنے سٹاف کو پیمنٹ نہیں کر سکتے ان کو پی نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے پیکیل ای ہوسپیٹل والوں نے ہماری میڈیسن کو بند کر دیا ہے ہم یہ نہیں جانتے باقی مزید باتوں کو تو ہم نہیں جانتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمران خان صاحب سے یہی گزارش ہے ہم آتھ جور کے یہی کہتے ہیں کہ کائنلی کائنلی میرے جیسے سینکرو ندار مریض جیسے ہیں جو اپنی دوبارہ اسی کنڈیشن میں چلے جائیں گے اگر ان کو میڈیسن نہ محلی تو سی ایم صاحب سے سی ایم صاحب سے بھی ہماری یہی گزارش ہے اور وزیر ہیلتھ جو یاسمین راشدہ ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہماری میڈیسن کو جس طرح ہمیں پہلے مل رہی تھی اسی طرح ہماری میڈیسن جو ہے وہ جاری رہے تاکہ ہم اپنے جو علاج ہے اس کو دوبارہ سے جاری رکھ سکیں اور پیکل ای ہوسپیٹل کیونکہ بہت سے ایسے مریض ہیں جو ابھی کڈنی ٹرانس پلانٹ کے لیے ویٹنگ میں ہیں جو یعنی کہ اپنی خواب کو سجائے ہوئے ہیں کہ ہم کڈنی تو ہماری آرڈی فیل ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے ابھی جو پیکل ای ہوسپیٹل ہمارا ایک وسیلہ بنا ہوا ہے ہمیں نئی زندگی دینے کے لیے تو کائنڈلی جو انہوں نے خواب دیکھے ہیں وہ ان کے پورے ہو سکیں کہ ہمیں ایک نئی زندگی مل جائے گی لیکن میں وہ پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا کہ ان سب پیشنٹ کا وہ خواب جو ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ ان کو نئی زندگی مل جائے گی کیونکہ جو ون سیونٹی ٹرانس پلانٹ کیے ہیں اگر ان میں سے کسی ایسے پیشنٹ کے پاس میڈیسن نہ ہوئی تو اس کی کیڈنی میں ریجیکشن ہو جائے گی تو وہ ٹرانس پلانٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب اس کے پاس میڈیسن ہی نہیں ہے تو کیونکہ جو ہماری منیجمنٹ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹرانس پلانٹ کے لیے ہی پیسے ہیں لیکن ہم خود پریشان ہیں کہ جو ہم ٹرانس پلانٹ کریں گے وہ پیشنٹ میڈیسن کدھر سے کھائیں گے ہم خود بہت زیادہ پریشان ہیں انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ آپ ہیلتھ اور منیسٹری کے پاس جائیں ان کے پاس اپنی ساری یہ کمپلینیں رکھیں کہ سر ہم لوگ غریب لوگ ہیں ہم اتنی مہنگی دوائی میڈیسن آفورڈ نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ تاون کیا جائے پیکل ای ہسپیٹل کو چاہے وہ ڈونیشن دیں چاہے ہم لوگوں کو خود ہی دیں لیکن ہمیں اس کے ساتھ کوئی اتراز نہیں ہے چاہے وہ آپ پیشنٹ کو دے دیں چاہے وہ ہمیں دیں کہ وہ آپ لوگ ان سب پیشنٹ کو میڈیسن دیں لیکن ان سے یہی گزارش کریں ان کے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں جو ہے میڈیسن دی جائے ہم ہماری زندگی جو ہے ہماری لائف ٹائم وہ میڈیسن کے ساتھ ہی ہے تو کائنلی میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں پی ایم سے بھی وزیراعظم عمران خان صاحب سے میری یہی اپیل ہے اور سارے پیشنٹ کی یہی اپیل ہے کہ ہماری میڈیسن کو دوبارہ سے بحال کیا جائے پیکل ای ہسپیٹل کو ڈونیشن دی جائے جس طرح ایسا ایو ٹی کو سندھ گورنمنٹ نے دس ارب روپے کی ڈونیشن کی ہے یعنی کہ سات ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے آئی تنک دیا ہے اور تین ارب روپے سننے میں آیا ہے کہ یعنی کہ باہر سے اس کو ڈونیشن ہوئی ہے بڑے تاجروں نے کی ہے اس طرح ہمارے پیکل ای ہسپیٹل کو بھی سپورٹ کیا جائے جو ہم ہمارا وسیلہ بنے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا علاج جو ہے دوبارہ سے جاری رہے کیونکہ بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جنہوں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ ہمیں ایک نئی زندگی مل جائے گی پیکل ای ہسپیٹل سے ہمارا ٹرانس پلانڈ ہو جائے گا ہم پھر نارمن لائف میں آ جائیں گے تو وہ خواب پورا ہوا ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کیونکہ ہم لوگ خود پریشان ہو گئے ہیں تو وہ ٹرانس پلانڈ کروا کے کدھر جائیں گے تو اسی لئے ہماری وزیراعظم عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے اور یاسمین راجدہ سے بھی یہی اپیل ہے اور اسمان بزدار سی ایم صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ کائنلی کائنلی خدا کے واسطے پیکل ای ہسپیٹل کو سپورٹ کیا جائے اور جیسے ہم لوگوں کا ٹریٹمنٹ پہلے سے چل رہا ہے وہ ٹریٹمنٹ ہمارا جاری رکھے وہ پیکل ای ہسپیٹل جاری رکھے اور ہم پھر سے جو اپنی نارمن لائف پہ ہیں نارمن لائف پہ ہی تاکہ ہم پھر نہ کیڈنی فیلئر کے مریض بن جائیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو کائنلی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اتنا شیئر کریں کہ یہ وزیراعظم تک پہنچ جائے اور سی ایم تک پہنچیں اور یاسمین راجدہ تک بھی پہنچیں یعنی کہ حکومتے وفد جتنے بھی ہیں ان تک یہ ہماری پیل پہنچے اور ان کے ہماری باتوں کو وہ سنیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید انفرمیشن جاننے کے لیے پی کے لئے ہسپیٹل کے بارے میں میرے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ وقتاً وفقتاً دیتا رہا ہوں اور ساتھ دیئے گا گینڈی کو بٹن پیشن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری جو بھی نئی میں ویڈیو بنا ہوں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پاس پہنچیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہم لوگوں ہم پیشنٹ کے بارے میں وہ لازمی دیں اور تھینکیو اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں